صلی اللہ محمد وعالی محمد نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے انشاءاللہ نارے انشاءاللہ نارے حیرہ نارے انشاءاللہ نارے انشاءاللہ نار ready اللہ محمد یا وآند Van سلام اللہ محمد وآلہ الرخمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و القلع سیدنا ﷺ آئے والمرسلین بالقاہ حسیم محمد اللہ علیہ وآلہ سید المطاہر والمزفر والشجاع الفزنفر ابی شفیرم و شفر قاسم طوبہ و سفر العارف المبین والناصر المبین والسید الرزیر والمام البصیر الحاکم بن نسل جلی مزرل جائے و مزرل خرائے و نقطت دائرت المطالب اصداللہ خالب خالب علاق کل خالب امام المشارک والمغار حبہ فارزون الحاضر والخائب مولانا و مولانا سقلین امام بالحق والامیر المطلق بالحسنین امیر المومنین علی جب تعدید اللہ 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 علی جب تعدید شریف دعا ہے مالک اس ذکر کے ساتھ کے منہ کے دعاوں کو اپنی بارکہ میں ضرور قبول و مذہود فرمائے اور جو لوگ ڈوزگار کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی سے بچا ہے مسائل میں ہے پریشان ہے مالک شودائنکار اللہ کا واسطہ ان کی جلد مدت فرمائے اور ہمارے آقا اور رہبر سرکار امام زمانہ کا جلد ضرور فرمائے اللہ اللہ تعالیٰ سلام آت پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد العالی محمد جیسے کہ آپ معلوم ہیں کہ سرنا میں کلام میں اس آیت کی تلاوت کا میں آپ کے سامنے جو زیادہ شہر فاصل کرتا ہوں اس میں خدا اللہ فرماتا ہے مہد ہے ملی حبیق مجھے مہد کے ہوئے صورت کی قسم پیچھے پیچھے آنے والے چاہت کی قسم یعنی خدا اللہ نے قرآن میں محمد کی ذات کی قسم اٹھائی یعنی مصطفیٰ کو سورج کہا اور پھر اگر آپ بھی یاد ہو ٹیلی ملیس تھی جس میں میں نے یہ آیت پڑھی تھی اس میں خدا اللہ فرماتا ہے کہ مندج میں ہی ذہا ہوا موکر میں اندر آگیا اللہ حبالی ہے وہ موکر میں اندر دے دے گیا مجھے ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم میرا محمد کبھی بھی خود سے نتک نہیں کرتا میرا محمد جب بھی بولا جدھر بھی بولے جہاں بھی بولے گا یاد اکنا زبان مصطفیٰ کی ہوگی کلام اللہ کا ہوگا وہا 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 قرآن کے ایدہ اللہ کا تک کہہ اللہ کا تک کہہ میرا محمد کبھی بھی خود سے نہیں بولتا مصطفیٰ جب بھی بولیں گے زبان مصطفیٰ کی ہوگی زبان مصطفیٰ کی ہوگی کلام اللہ کا ہوگا تو یعنی اتنا معلوم ہوا اس آیت سے کہ محمد کی زبان میں محمد نہیں بولتا محمد کی زبان میں اللہ بولتا کیونکہ مصطفیٰ کی زبان پر اللہ بولتا ہے کیونکہ مصطفیٰ کی زبان پر اللہ بولتا ہے اس لیے یہی محمد مصطفیٰ اگر کسی کو نراز ہو کر کہے کہ میری مہفل سے نکل جاؤ تو یاد اکنا محمد علیہ گیتا اللہ کا ہے اور اگر یہی محمد علی بادشاہ کو دیکھ کر فرمائے کہ علی مولا ہے تو یاد رکھنا یہ محمد نہیں کہتا کیونکہ یہ ہستیاں محمد و آل محمد اللہ سے بلا فاصل متصف ہیں خدا اللہ فرماتا ہے میرے بھی مجھے میٹ کے دن کی قسم مجھے رات کے دھیرے کی قسم میں اللہ تجھ محمد سے میں اللہ تجھ محمد سے نہ کبھی نراز ہوا نہ کبھی جتا ہوا کہ میں اللہ تجھ محمد سے نہ کبھی نراز ہوا نہ کبھی جتا ہوا اللہ کہہ رہا ہے میں محمد سے کبھی نراز نہیں ہوا کبھی جتا نہیں ہوا یہ کبھی کہہ کر اللہ نے ایک بات کو تیہ کر دیا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جب سے میں ہوں تب سے محمد ہے جب سے میں ہوں تب سے محمد ہے جب تک میں ہوں تب تک محمد ہے جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں محمد ہے جہاں تک میں ہوں وہاں تک محمد ہے یعنی اللہ کہتا ہے میں محمد سے کبھی جتا نہیں ہوا اسی کی ڈیفینیشن بندگ وہ پتا چاہتا ہے خدا کی قسم مصرح ختم ہو جائے جتا یہ جو میرے ہاتھ میں جو صاف ہے نا یہ میرے پتن کا حصہ نہیں اگر میں نے اس اتار بھی دیا تو میں یہ نہیں کہوں کہ میں نے اس جتا کیا میں نے اس اتار دیا علاق کر دیا کیونکہ میرا حصہ نہیں تھا حصہ آپ کے پتن کا حصہ کیا ہوتے ہیں آپ کے عذاب ہیں اور اللہ معاف کرے کہ کسی ایسے ایکسیڈنٹ میں کسی ایسے سانے میں آپ کے کوئی ایک عذاب کٹ جائے تو آپ کہتے ہیں وہ جتا ہو گیا آپ کہتے ہیں وہ جتا ہو گیا اور اللہ کہتے ہیں میں محمد سے کبھی بھی جتا نہیں ہوا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جب سے میں ہوں تب سے تو ہے میں کبھی جتا نہیں ہوا تو پیداروں کا جملہ سنے گا میں یہ جملہ کہنے کہا کر رکھتا ہوں تو جب اللہ کہتے ہیں میں اللہ محمد سے کبھی جتا نہیں ہوا تو جب اللہ محمد سے کبھی جتا نہیں ہوا اور یہی محمد ارشاد فرماتا ہے وآخورنا محمد وآخورنا محمد وآخورنا محمد وکلنا محمد ہم سارے کے سارے محمد ہیں تو جب اللہ محمد سے جدا نہیں ہوتا آلِ محمد سے کیسے جدا ہوں جدا کیسے ہو اور آپ خدا تعالی قرآن میں شائد ہماتا ہے خدا تعالی کہتا اے محمد مناسبت یہی ہے دن کی خدا اللہ علیہ وسلم احمد یہ کافر کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے محمد یہ کافر کہتے ہیں کافر کہ اللہ اور اس کی رسول میں فرق ہے اللہ کہتے ہیں کافر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول میں فرق ہے اے محمد ان کافروں سے کہہ دو ان کافروں سے کہہ دو اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرق نہیں اللہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول میں فرق ہے میں جملہ بس آپ کی جونی میں اٹھانے لگاؤں یعنی اللہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرق نہیں یعنی اللہ کہنا ہے جب آپ یاد رکھنا اگر یہ محمد ہے میں محمود ہوں میں محمود ہوں یہ محمد ہے محمد چھپ جائے تو محمود بنتا ہے محمود ظاہر ہو جائے تو محمد بنتا ہے محمود ظاہر ہو جائے تو محمود بنتا ہے شاکر کی قوڑی ہے قرآن کی آیت میں نے کوئی عام بات لے کی نہ میں نے کسی بخاری کا حوالہ پڑھا مفتی کی کتاب پڑھی ہے اللہ کہتے ہیں ان سے کہتو اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرق نہیں تو جب اللہ اور اس کے رسول میں فرق کوئی نہیں ابو طالب نے دستر خان پہ پڑھا پڑھ رہا یہ بطول کے احترام میں کھڑا پڑھ رہتا رہا ابو طالب میں سے پڑھ رہا ہے اس نے خدا اللہ قرآن براؤین شات پہتا ہے خدا tempt Neo جاتا ہے وَأَنزَلَّ مِنَثَمَائِ أَاسْمَانُوا بَنْزَلَّ مِنَثَمَائِ أَاسْمَانُوا وَهِی بَالَا تَمْحدٌ خدا�� اللہ قرآن براؤین شات میں ماتا ہے خدا علیٰہ کہتا ہے کے ہم نے ہوں ہم نے انجمہ قرآن سمائے ایسا نیتے ہیں پاک Bio pakiza PANI نازن کیا آہاا آہا میں سکنے آسمان سے پاکو پاکیزہ پانی نازل کیا، کیوں؟ تاکہ مردہ شہروں کو زندہ کر سکیں تو بھئی کون سا پانی ہے؟ کون سا آسمان، کون میں نے کہتے آپ آسمان دوبارش بھی وہ زمین پر آیا تاکہ شہر پاکیزہ نازل کیا، بھئی اللہ کہنا میں نے آسمان سے پاکو پاکیزہ پانی نازل کیا سakat بائی یہ کون سا پانی ہے جو آسوان سے تو نازل ہوا زمین پر آگا یا نہیں بارس پانی اوپر جاتا تو کیا تو یوrasی جا نیس آزتا اگر میں پاکando ہے ایسا پانیا وہاں سے نازل ہو توبھی با زمین پر آجائے تموھی با سما سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا سما ذات الحرور مجھے قسم سما کی جو برجوں والا ہے سما سے مراد ذات محمد اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم محمد کی جو بارہ اماموں والا ہے برج بارہ ہی ہے برج بارہ ہی ہے سما سے مراد محمد ذات مصطفیٰ اب خدا کیا کہتے ہیں مجھے قسم ہے ذات محمد کی کہ میں نے وجود محمد سے ماں تہورہ پاکیزہ پانی نازل کیا امام نے فرمایا یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وجود مصطفیٰ سے وجود مصطفیٰ سے علی کی فیلایت کو نازل کیا تاکہ مرتا شہروں کو زندہ کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں نے وجود مصطفیٰ سے علی کی فیلایت کو نازل کیا بجشہر میں تو مردہ ہوتے نہیں مردہ تو ہوتے کبرستانوں میں کیا کہنے اللہ محمد آکے میں مرتا شہروں کو زندہ کر سکتا مانوہ اللہ فرمایا کہ ہم نے وجود محمد سہلی کی فیلایت کو نازل کیا اور پتانا یہ جاں بے چک شہر زندہ ہو لیکن علی نہیں تو مرتا ہے نازل کیا حمد آکے میں حمد آکے میں حمد آکے میں حمد آکے میں سبحان اللہ حمد آکے میں کہا کہا شہر ہاتھوں کے زندہ ہے لیکن فرمایا ہم نے مردوں کے گھر زندہ پیدا کیے اور زندوں کے گھر مردہ پیدا کیے زندوں کے گھر مردہ مردوں کے گھر زندہ کا جب ہمارا کوئی عاشق ہمارے دشمن کے گھر پیدا ہو دشمن کے گھر پیدا ہو تو ہم کہتے ہیں ہم نے مردوں کے گھر زندہ پیدا کر دیا اور جب کوئی ہمارا دشمن ہمارے چھانے مالے کے گھر پیدا ہو تو ہم کہتے ہیں ہم نے زندوں کے گھر مردہ کو پیدا کیا اسے پریشان بات پیدا کرے اگر کوئی علیہ اللہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جائے تو مرد کے لئے نہیں ہو مرد کے لئے آتا کوئی بڑی بات نہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے زندوں کے گھر مردوں کو پیدا کیا مردہ اسے نہیں کہتے تو جب اللہ قرآن میں مردہ اسے نہیں کہہ رہا جس کی روح نکل گئی مردہ اسے کہہ رہا ہے جس کے پاس علی کی ولایت رہی جس کے پاس علی کی ولایت رہی تین دن پہلے پتہ ہے تھا مردہ کو ہاتھ لگاؤ غسل واجب ہو جاتا ہے مردہ کو ہاتھ لگاؤ غسل واجب ہو جاتا ہے اس لئے پیدا ہو کر جنہ سنے گا جی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جس کے پاس ولایت علی نہیں وہ مرتا ہے ہاتھ ملاؤ گے غسلما کے مغلق غسلما کے پیدا ہے ہے آپ کے پاسر ہے آپ کے پاسر ہے آپ کے پاسر ہے آپ کے پاسر اے بیگر جس کے بات آلی کی منایت نہیں ہے مجدتی پھر دیلاش ہے مردلاش ہے اگر ہاں پر ملو کے لگوش پر واضح ہوتا ہے منار کا جمعہ دنیا علی سے بہت سوچ سمجھ کے رکھنا اللہ نے ایسا پھانا دکھے رکھا ہے محلوی کو خدای قسم کرتا ہے میں جانے نہیں دوں گا میں جمعہ دا رہا چاہتا ہوں یاد رکھی عبادت کرنے کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن ولایت کو ماننے کے لیے نصر کا شریف ہونا ضروری ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نہیں تو موت ہے پڑھے پڑھے لکھے خوبصور سا جملہ میں آپ سب کی نظر کرنے چاہ رہا ہوں موت کیا ہے جسے تم زندگی سمجھتے ہو یہ موت ہے جسے موت سمجھتے ہو زندگی ہے جسے تم موت سمجھتے ہو زندگی ہے میں علی والوں کے خوبصور سمجھتے ہو کی چھولی میں ٹانے لگو تاکہ خوش ہو جائے موت کسی یاد رکھنا یاد رکھنا جب جب شنید علی دین علی میں بدل جائے موت کیا ہے موت کیا ہے جب شنید علی دین علی میں بدل جائے یعنی جیسے علی کو سنتے تھے اسے دیکھ لیا جیسے علی کو سنتے تھے اسے دیکھ لیا اور جو سننا ہی نہیں چاہتا دیکھ رہے گا تو دور کی بات ہے جیسے سننا ہی پسان رہی پھر تو علی بادشاہ علی نے علی بادشاہ کے نوکر بتائیں گے علی بادشاہ کے نوکر کیونکہ بھائی چکلے یہ مکرام ملہ نے لی کو نہیں دیا اس لیے آلِ مہینے سنتے تھے کہ اس نے کہا نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اس نے کہا نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی پر کہے سب یا علی کہنے والے حیدت 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 حالی 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 جب آگے کہتے ہیں کہ جلو نفس انسائی کا تم موت ہے ہر نفس موت کا ذائقہ جاتے ہیں نفس کا کار اور نفس موت کا ذائقہ چکھے گا روح کا نیکہ روح نے تو جانا ہے اپنے مالک کے پاس جس ہم نے رہے جانا ہے یہاں نفس کو آنی ہے موت اور نفس موت کا ذائقہ چکھنا ہے چکھنا اور ہے کھانا اور ہے اب میں آپ کو بتا دوں اللہ برامہ کہتا ہے نفس انسائی کا تم موت ہے نفس موت کا ذائقہ چکھے گا میں بتاؤں دون سا نفس اس قابل ہے جو صرف چکھے گا یاد رکھنا اللہ نے کہا نفس موت کا ذائقہ چکھے گا یاد رکھنا لنکر کھایا جاتا ہے حسین کی نیاز چکھی جاتی ہے موت کا ذائقہ چکھے گا موت کا ذائقہ کوئی چکھے گا موت کا ذائقہ چکھے گا چکھنا ہوتا ہے ایسے ڈپ پر تھوڑا سا لگا لینا اگر آپ نے نمک بھی چک کرنا اور دیکھ کا تو پوری دیکھ نہیں چکھی جاتی ہے موتا دس کلو دیکھ پہ جا 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 کے نمک چک کرنا تو پوری دیکھ نہیں کھائے گا ایک دانہ اٹھائے گا ایک دانہ اٹھائے گا چاہتا ہے لگائے گا پتہ چل جائے گا کہ نمک تیز ہے اکرام اللہ بھی قیامت کے دن ہر بندے کا عقیدہ نہیں پوچھے گا اللہ نے بھی قیامت کے دن ہر بندے کو پکڑ پکڑ کر اس کا عقیدہ نہیں پوچھے گا دیرا عقیدہ کہا خدا طرح قرآن پہ کہتا ہے قیامت کے دن ہر کوئی اپنے اپنے امام کے پیچھے اٹھائے جائے گا اللہ امام دیکھے گا بس امام ٹھیک ہے میں آگا دوں گا اور کرا آپ کرنے ہم پوچھے میں جانے دو جہاں ہمارے مسلمان بہت زیادہ تشریف فرماؤ تو میں ہملاک سٹاکا کرتا میں ہی کہا کر واپس پیچھے جاؤں گا لیکن آپ نے رہنا بالکل میں ساتھ سمر میں ہے میں کہا تو میں کہا تو یاد رکھنے اس چیت پر مت بحث کیا کرو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے یہ ہاتھ رکھ رہے یہاں رکھ رہے یہاں رکھ رہے میں کہا تو میں یہ بحث پر پڑھتے نہیں میں کہا تو بحث یہ بھی مت کیا کرو کہ روزہ کھلنے کا وقت کس کا ٹھیک ہے بحث بہت 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 ب موسیقی 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 خاک شفا آکشن کے لیے نہیں ہے موسیقی موسیقی احترام کریں خاک شفا آکشن کے لیے نہیں ہے یہ خاک بولی میں نہیں بگتی بولی میں وہ چیزیں بگتی ہیں جو دنیا والوں کی ہو موسیقی 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 تو کیا کہ اس کو کربلا کی خاک چکھاو صرف چکھاؤں شفا ہے جس کی خواب چکھانے سے شفاں ملے شریعت کہتی ہے بندہ مٹی کھا کے مر جائے اس کا جنالہ پڑھنا جائز نہیں مٹی کھا کر مر جائے اس کا جنالہ پڑھنا جائز نہیں یعنی ایک رفے چکھ مٹی کھا کے مر رہے اللہ فرماتا ہے جنالہ پڑھنا جائز نہیں اس پر جنت حرام ہے اور میں نے مولا نے فرمایا جب میرے حسین کی خواب چاک کر مار جائے اس پر جنالہ مر رہے ہیں حیدر 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 صلات خوشویر کرمِ کربلا سلطان اکربلا امام حسین علیہ السلام قنات برسل محمد العلیہ محمد العلیہ محمد العلیہ محمد العلیہ ہم آگے چلتے ہیں بڑھاتے ہیں خدا بھمانے کلو نفس بہت جائلت جکھے گا کام بیٹھے تھی آٹ بیٹھے تھی کام آٹ بیٹھے تھی یہ بات ہوئی تھی یہ جملہ بڑھاتے میں کاؤتا ہے لیکن اب میں میبر پر کہنے لگا ہوں ہر نفس 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 بہت کزائی کچھے گا لیکن ایک نفس ایسا ہے جس نے اپنا نفسی پیچ دی اگر ہر نفس ہر نفس ہر نفس ہر نفس ہر نفس یہاں کچھے تشام کیوں کیا اللہ کو امامی اللہ سے ہر نفس ہر نفس اہو دیگا مضیات اللہ جو اتنا نفس بیج کر اللہ کی مرضیات خرید لیتا ہے ایک نفس تھا وہ علی نے اللہ کو بیش دیا اور موت تو آئے گی نفس کو اور جس کا نفس ہی اس کے پاس نہیں جس کا نفس ہی اس کے پاس نہیں اس کا نفس تو ہے ہی اللہ کے پاس اسے موت کیسی اس نے موت کیسی اچھا ہوتا کیلہ نفس نہیں کیا نفس دیا تو بدلے میں علی نے مرضیہ لے لی بندے کے پاس سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی مرضی اس کے پاس ہوتی ہے اس کی مرضی اس کی مرضی لے لو تو بندے کے پاس سختیار نہیں رہتی میری مرضی ملتوہ بھائی کو دیتی ہے اب یہ کہے کہ میری مرضیہ میں اس خدم کروں میں خدم کروں میں میری مرضیہ گاڑی میں بچ ہوا میری مرضیہ ہوتل میں دیں موتل کہ میں نے اپنی مرضیہ ان کو دے جی ہے ہائائائائائائہ لیے انتوہ رکھا کہ سُتے گٹھے گا وہ نے انتا کہا میری مرضیہ پانی پیو میں پانی پیو کہا میری مرضیہ پھانے کھاؤ لوگ کہہ گئے یا آپ خود سے کچھ نہیں کر رہے میں نے کہا میں یا کروں میں نے تو اپنی مرضی ان کو دے جی ہے اب قیامہ تک جو یہ چاہیں گے میں کروں گا قیامہ تک جو یہ چاہیں گے میں کروں گا اب اللہ کی مرضی آگئی علی کے پاس علی کا نفس آگئی اللہ کے پاس اب خدا کی قسم جب علی کا نفس اللہ کے پاس گیا تو اللہ نے کہا ہوگا کہ خندق میں بولانگا کہاؤں گا کہ خیبر میں بلاؤں گا آؤں گا اللہ علیہ میں بلاؤں گا آؤں گا کہ مجود نہیں رکھنا میراج میں بلاؤں گا مجھے زندیہ آپ یہ واقع ہے میرے زجین اپنا سا پھوش آؤں گا لیکن نئی کفتہ تو نہیں کرنا فزائن صدا رایت آپ نے مرشاہ لیکن تو ایک بات اسفران کرنا مثال کہ تو میں فرق نہیں دے بلیانچ بڑھتے ہیں ان سے میں نے پلارٹ لے لیا ان سے پلارٹ فرص ایک بات تو آج رات ہو جب رات آئی تو میں نے اس کی فائن پلاک کی فائلن سے لے بدلے میں وہ پلاک کی مددہ آج شام رات سے پہلے تک یہ پلاک بنی آچھا تھا جیسے ہی پلاک کی رجیسٹری میں نے نام ہوئی مہجم پیپڑ دی اب وہ میرے نام ہوئی اب اگرے دن میں نے پلاک پر کام شام کروانے کے لیے کرینے میں پاکی کردئی شروع ہوگی تو پٹول کرنا ہائے 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 اب تو خوش ہو کر بہتا ہے کلون نکال آیا بنی آسا جی خون گرشہ نکال آر ٹھیک وہ خیریت ہے میں اگر چھیک ہوں میں جیسے ہمارے لگے خون کیوں آئے گا وہ اور سب ٹھیک پلاک ٹھیک بیٹھا ہوں آخرین اچھی ڈال کرو سکھلو پلاک پرو دیتا سیرہ آنے میں امیل واپس ساہی گئے میں اگر کل رات سے پہلے تک آپ کا تھا اب وہ اور میرا پلاک اب میری مرضی جس کو چاہے دوں آہ 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 اس میں سے پٹول نکلے میری مرضی جس کو آہ اس میں سے سونا نکلے جس کو چاہے دوں کیونکہ مقیت میری ہے مرضی میری ہے پیدار ہو کر جمعہ سنیں گا میرے بندوے ہاتھ بھی دیکھیں تمہارے مرشد علی کی عظمت کا جمل ہے یاد رکھنا ہدرت سے پہلے تک اللہ کی مرضیاں تھی اللہ کے پاس جس جس سے اللہ نے راضی ہوتا تھا ہدرت سے پہلے راضی ہو گیا اب قیامہ تک اللہ اس سے راضی ہوگا جس نے علی راضی ہوگا اللہ کیمہ پہلے wield ہو علی کو مانتے ہو پہ سوچتے ہو قرطن نہیں سوچنا چاہتے ہیں تو بکشکوں کا دروازہ ہے ایک شخص مولا مولا کے ماندے والا علی بادشاہ کہے آشد علی کا شیعہ نام ہے اس کا سفمان اکھل سفمان اکھل علی کا شیعہ مشہور ہے گناہ کر بیٹھا اب آیا علی بادشاہ کی پاس علی بادشاہ سے ملے میں آیا علی بادشاہ اب کو الفے میں تشریف فرماتے ہیں آیا علی کو آکے لي کو سلام بتا ہے سلام کی علی بادشاہ نے سواہت دیا آب اگر تاержて علی نے بھی کہا مولا دا گناہ کر RBS علی نے کہا پھر میں کیا کروں وہ آنکھیں کہتا کہتا کہا علی نے کہا میں کیا کروں اب جب لقتہ رکھا سنے کا گناہ کاری کھارو علی نے کہا میں کہ کروں قطعیالی مجھے سزا دے علی نے کہا میں کہیں سزا دوں ہاتھ چوڑے قطعیالی آگے بھی تو آپ نے دینی ہے علی نے کہا جب بندہ کوئی قرائم کرتا ہے تو جب وہ جج کے سامنے جاتا ہے تو پہلے اس کا قرائم سنا جاتا ہے کیا قرائم کیا قرائم کی نویت کے مطابق سزا قرائم کی جاتا ہے جتنا قرائم کا لیول ملچا ہوتا ہے اتنے زیادہ سزا شدید ہوگی کوئی بھی کائنات میں ایسی عدالت نہیں کہ جج بغیر جرم سنے سزا کا اعلان کرے کہتا یہ علی پاس سزا دیں علی نے اس کا گناہ نہیں پوچھا علی نے پاس اتنا کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو تیرے گناہ کی تین سزائے ہیں علی نے پاس اتنا کہا مولا عز کی حکم کرے مولا نے پرمائے جو تُو نے گناہ کیا اس کی تین سزائے کون پر پہلے سزا یہ ہے کہ یا تو اپنی تلوار سے تیری گردن کھاٹ دیں دوسری سزائے سے تجھے دیوار میں زندہ چنوا دیں تیسری سزائے یہ ہے یا تجھے آگ زندہ بٹھا کر تجھے آگ رکھا دی جائے میں کوئی آلی دنیا کہے گی اس کا جرم تو سننے علی نے کہا تجھے دنیا کے جاجہ ان کو سننے کی زندگی ہوتی ہے جب یہ تو عالم علمائے علی صلی اللہ نے بھی لکھا کہ جب سرکار مراج سے واپس آئے تو یہ اور اہل سننہ دنما لے جہے جب سرکار مراج سے واپس آئے تو خدا تعالی نے شفاعت کا تعالی سرکار کو دیا اور کا زمین میں جس کو اس اہل سمجھنا اسے پہنا دینا جس کو اس اہل سمجھنا سرکار نے اپنے پیارے صحابی کو بلایا پہلے صحابی کو بلایا کہا کر کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو کیا کرو گے انہیں گے شہر کے باہر نکال دے نبی نے دوسرے صحابی کو بلایا اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو کیا کرو گا وہ نے کہا سخت سے سخت زندہ رکھے ڈالو کا ہز کرنے لگاؤں کا جب سب کے جواب سن لی نا اب نبی نے علی کو گنایا کہ یا علی میں نے یہ سوال سب سے پوچھا ہے اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو کیا کرو گے سب نے جواب کیا یعنی اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو کیا کریں گے علی نے ہاتھ چھوٹ گا یا رسول اللہ اس کے گناہوں پر پردے ڈال دوں گا علی نے کیا کہا اس کے گناہوں پر اس کے گناہوں پر پردے ڈال دوں گا پردے ڈال دوں گا جو نظرے گئے یاد لکھنا گناہوں پر پردے ڈالنا یا نہمان کا کام ہے یا حیدر اکرار کا کام ہے ہی نظرے گا 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 جو تمہیں گناہ کیا اس کی تین سزائیں پہنی دوسری زندہ ہو تجھے دیوار کچھ نماتی ہے تیسری آئیے کہ تجھے زندہ آدھ لگا ہے آگے سے ہاتھ میں کہتے ہیں یا علی آپ کی تلوار سے تو سبا نہیں ہوں گا کتا کہ جس کی گھردر پر آپ کی تلوار لگ گئی وہ جنب نہیں جا سکتا ابھی تیکھو خوانچ دیکھیں اس کی ہے انہیں کہنے تلوار میں انہیں کہا دیوار میں بھی نہیں ہوں گا کہا پھر کہتیسری سزا بل کو ٹھیک ہے مجھے زندہ آگے آگا ہے علی نے کہا زندہ آگے لگا دے کہا مالک قبول ہے علی نے کہا دھر جا کل تُو پہر کو آنا ہم تجھے زندہ آگے لگائیں گے علی نے اسے پھیک دیا ساپوے نے کہا یہ آنیا منی جائے گا آگ کسی کہتی بھی کہا سزا دیلے کہ شب سزا ہے موت ہے تو یہ نہیں کہتا جاؤ گھار دے اور ریسٹ کرو پتہ گیا تو پھر گیا لیکن یہ عاشق بھی علی کا تھا ہے اب علی پادشاہ نے اپنے صاحبوں کا جاؤ 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 کفے میں اعلان کروانا ہوں کہ علی کل اپنے ایک چہنے والے کو زندہ آگے لگا ہے کیونکہ اس نے گرہا کیا ہے اور گرہا کی تدویر اس نے خود ہی قبول کیا ہے کہ وہ چاہتا ہم نے زندہ آگے لگا دی جائے سب کفے والے کو اعلان کرو سب کفے والے کٹھیوں کا رہا ہے حالی بادشاہ نے صاحبوں نے صاحبوں نے کہا کہ کچھیا اکٹھی کرو جس سے آگے لگائی جائے کان اکٹھی کرو وہ جو ڈکڑیوں پر ٹکڑیوں پر ٹکڑیوں کو کٹھا کیا جائے صاحبوں نے بزام کیا گیا اگرہ دن آیا دوپہر کا وقت آنے لگا دنیا اکٹھی ہو گئی کوفے کے لوگ ہزاروں قدار میں اکٹھی ہو گئے آج علی اپنے ایک شیعہ کو زندہ آگ لگا رہا ہے اکٹھنیاں بنوائی گئی آگ کا بند اپس کیا گیا لیکن سوزمان نہ پہنچا سارے کہیں یا علی سخور نہیں آیا علی نے کہا آئے گا یا علی سے کہا آئے گا سوزمان دور سے چلتا ہوا آ رہا تھا سوزمان دور سے چلتا ہوا ہے سوزمان چلتا ہوا آیا لوگ پریشان ہو گئے حرام ہو گئے کہ سزا کا اعلان ملا تھا اس کو ہے اور زندہ آگ لگا یہ چل کر آگئے وہ آیا آ کر علی پاس شک کو سلام کیا علی نے جواب دیا علی نے کہا وہ گچھویاں پڑے بھی ہیں اور گچھویاں کے درمیان جا کر بیٹھ جا تو بیٹھے گا ہم تجھے آگ لگائیں گے اسے کہ مالک چو حکم یہ تو وہ بھی بات ہی ہے وہ پڑے اتبینان سے نا ان لکڑی کی کچھو کی طرف پیتا ہوا وہ بھی جاری رہا تھا یا جاتے ہوئے سفوان کو علی نے پیچھے سے بلیا کہا سفوان جی مالک جانتا ہے تمہیں آگ لگا رہے ہیں کہا جی جانتا ہوں جانتا ہوں آگ لگا رہا علی نے پوچھتا کہا یہ بھی تیرا پکا یقین ہے کہ محشر کا جج میں علی ہوں گا جانتا ہوں اللہ 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 لگا لگا جاتا ہے یہ ہی سزا دے کہا پیل کھول پککہ ایمانہ کہ محشر کے جانبا آپ علی ہی ہیں قضا جاکا جانتا ہوں سفوان چلتے ہوئے گیا کچھنی ہوئے جاکر بیٹھنا جا بیٹھا بیٹھا علی پاس نے حکم دیا آگ لگا آگ لگائی گئی آگ کے شولے بلند ہوئے اتنے شولے بلند ہوئے کہ کوفے کے لوگوں نے شور بچانا شروع کر دیا اللہ حفیظ علی نے اپنے چہنے والے دعا لگا دی ہے علی نے اپنے شیعہ دعا لگا دی ہے علی نے اپنے چہنے والے کو سخت سزا دی ہے آن کے شولے پھلند ہوئے جب آن کے شولے پھلند ہوتے ہوئے کم ہونا شروع ہے آن کے شولے کم ہوتے 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 جب بلکل آن ختم ہوئی کوفے کے لوگ حیران ہوئے سبحان کے کپڑوں کو آن نے چھوہ بھی نہیں ہوا موسیقی سبحان کے کپڑوں کو آگ نے چھوہ بھی نہیں تھا چھوہ بھی نہیں تھا یا جب سبحان زندہ بچ گیا کوفے کے لوگوں نے شور بچانا شروع ہے یا علی اگر سبحان کو آگ نے لگنا ہی نہیں تھا تو اتنا پتنا کیوں کہ ٹھا کیا اتنے لوگ کو پھلا کر آن کیوں گئی جب اسی آگ نے چھوہ بھی نہیں تھا علی نے کہا خموش میرا کام ہے سزا کہنا اب میں جا کروں اس کے سینے میں ہے عشقی علی جس کے سینے میں عشقی علی ہوئے اسے آگ لگ جیسے ملکے ساتھر ڈی را大家 جس کا اے ڈی را WouldΑ حلیق مولا حلیق مولا ربا اللہ بہر سل دے مانا ارحمہ اللہ커 حلیق مولا بینا خواہم نے ازداد ہے کہ اس کی سینے پیشکری ہیں سینے پیشکری ہے اس میں بلا گنے سکتا ایرینی پکشی جو کا درازہ عزیز کو مانے آپ کی زندگی سمر جائے زندگی کی پہاڑ کا نام عشقہ لیں اور باس اپنے آپ کو ان دھشتیوں کی چوکھڑ پر گرا آپ گراتے جائیں گے یہ اٹھاتے جائیں گے اور جب آپ کو اٹھانے والے آل محمد ہوں تو پھر سوچ لو کتنی بلندی تک کھائیں یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ زین تر ہستیاں بس سو میرے گرامی قدر یہی علی امام حسن حسین سیدہ یعنی آل محمد کے فضائل دنیا سے برداشت نہیں اس لیے گرانے سے دشمنی ہو جائیں اے معلہ کا فرمان ہے کہ جب حسد حد سے بڑھ گیا کہ جان کا دشمن بان گیا تو بغا کی قسم اس گرانے کا حسد جان کا ایسا دشمن بنا ایسا دشمن بنا کہ سیدہ کے بعد ایک پل بسن رہے گیا علی موفے میں مارے گئے حسن کے تھے پر مولا کو زہر دیا گیا غدیر پر نبی نے علی کی بلایت کیا سنائی دنیا نبی کی بھی دشمن بڑھ گیا دنیا نبی کی بھی دشمن بڑھ گیا اور نبی کو زہر دے دیا اور ایک بار نہیں گیارہ مرتبہ زہر دیا گیارہ مرتبہ رضا ربی اس امت نے کبھی بھی حسنیل کی ماں بطول وہ کبھی بھی سکون سے بیٹھنے بھی کبھی نہیں بیٹھنے دی مہارہ مرتبہ آیا تو بطول کے سارے لال کرمنا بھی اجڑے سارے لال اجڑے اچیس مہارہ مرتبہ آئی تو بطول کا سجاد بھی اجڑے پھر سکینہ بھی چلی گی صفت آیا تو حسن میں دنیا سے چلے گی اور بابا کی شہادت بھی دیکھی بڑا زمد دیکھے جناب سیئران بڑا زمد حضرت آؤ جب بار نہیں مرتبہ زہر دیا تو وہ محمد کے لیے اتنا شدید زہر تھا کہ نبی کو خون کیوں لٹیا بخاری میں بابا کے نبی کو جب دوائی دی گئی تو نبی کہتا تھی یہ دوائی مجھے مت دو آخر کچھ وجہ تھی نا اس دوا میں جس کے وجہ سے نبی نے وہ دوائی لینے سے انکار کر دی لیکن جب میروں نے حصول چھوڑا سا حالت غدود کی مرین جب نبی کو دوا دی تو نبی کی آنکھ لی تو اس دوائی تھوڑی سی سرکار کے لبوں کے پاس لگی تھی سرکار نے جب اس لبوں کے پاس اپنے ہاتھوں کو لگایا تو سرکار نے دوائی کو محسوس کیا اور دوائی کو محسوس کرتے ہوئے جملہ کہا تھا جنہوں نے یہ دوائی دیا نے وہاں پس بلا دو انہیں پتہ چلے لینے مجھے کیا پتہ جنہوں نے کہا تھا تو سردار ادھر سرکار کو زہر دیا گیا یہ سرکار یہ خون کے اٹھے یہ سرکار دنیا سے چلے گا جب سرکار دنیا سے گئے صحابی بھی مجھوڑ تھے جو نبی کے عاشق تھی نبی کی بیگی بھی مجھوڑ تھی اور پتول کی چادر بھی سلامت تھی پتول کی چادر بھی سلامت تھی علی بادشاہ بھی مجھوڑ تھے حسر اور حسین بھی مجھوڑ تھے بادشاہ بھی مجھوڑ تھے میں کہوں یا رسول اللہ آپ دنیا سے گئے آپ کو زہر بھی ملا آپ کو شہید بھی کیا گیا لیکن آپ کے ساتھ سبارہ قربہ مجھوڑ تھا ادھر اکر بزا چلے اپنے نماز سے کی شہادت دیکھیں اپنے نماز سے کی شہادت دیکھیں حضرت عارض جب رسول دنیا سے گئے تو رسول کی جتنی نشانیاں تھیں رسول کھا ماما رسول کی نالین ولی بادشاہ کھا علی بادشاہ سے حسن بادشاہ کھا تو صحیح سلامت ملی صحیح سلامت اماما بھی صحیح سلامت ملا ابا بھی صحیح سلامت ملی نالین بھی صحیح سلامت ملی اصحابی صحیح سلامت انگوٹھی بھی صحیح سلامت ملی جناب حسن سے جب امام حسین کے پاس آئی تو کچھ سلامت نہ رہا کچھ سلامت نہ حضرت آلو جب شامِ قریمہ سے پہلے حسین بادشاہ کی شہادت ہوئی تو کوئی لانتی آیا ایک لانتی نے سرکار کی کباف لکھتا ایک لانتی آیا اس نے سرکار کی کمیت اختار نے کی کوشش کی یا کٹے میں لاشے سے آیا رہی ہیا کر رات کو میری بھین زینب نے میری لاش دیا حضرت آلو اقلال کیا ہے بجدل بجدل نامتی یزیدی یہ بھی کربلاہ میں تھا اس نے بڑا ظلم کیا حسین کی لاش پر بڑا ظلم کیا چانتے اس نے کیا کیا یہ بجدل ابن سلام اس نے اس نے کیا کیا کہ آیا حسین کی لاش پر اس نے حسین کو اگوٹھی بڑی بساتا ہے جو نبی سے ہوتی ہوئی حسین کے پاس آئی تھی اس نے تین منطبہ حسین کی اگوٹھی اتارنے کی کوشش کی لیکن ننگلی پر زخم اتنے تھے ننگلی سوڑ چکی تھی حسین کی اگوٹھی اترنے رہی تھی جب تین منطبہ یہ کوشش کر کے تھک گیا نا کہ حسین کی اگوٹھی نہیں اتر رہی اس لانتی نے دو پتھر لیئے اس لانتی نے دو پتھر لیئے ایک پتھر کے اوپر حسین کا ہاتھ رکھا ایک خنجر لیا حسین کی فریر پر رکھا دوسرے پتھر جو خنجر پر مارا یہ لانتی انگلی اتار کر لیئے یہ لانتی انگلی اتار کر لیئے ایک اور لانتی اس نے بھی رسول کی وہ قیمتی چیز جانتو کیسے لکھی ایک اور لانتی اس کا نام ہے مالک یہ بھی یزیدی یہ لانتی نے سرکار کا ماں مالک لیا اس نے سرکار کا ماں مالک لیئس نے اگر ابن زیاد نے جس جس نے نواد راست لوٹے تھے جو عالم محمد کا ماں مالک لٹا تھا تو ابن زیاد سوپہ سے لے کر شام تک سب کو انعامات دیتا رہا اور لوٹا اس مال لیتا رہا تو یہ جو مالک تھا اس کے پاس امام حسین کا وہاں مالک تھا جو مصطفیٰ سے ہوتا وہاں حسین کے محصہ تھا کہ یہ شام تک انتظار کرتا ہے اس کی باری آئے ابن زیاد نے کہا کل سبح پھرانا اب شام ہو گئی ہے جس کے پاس جتنا بڑا لوٹ کا مال ہوگا اتنا بڑا میں اسے انعام دوں گا عزدانو یہ مالک کہتا ہے یہ روایت میں ملتا ہے یہ مالک رسول کے اس امامے کو جو حسین بادشاہ کے لائش سے اس نے نوٹا تھا اس نے وہ امامہ لیا یہ امامہ لے کر گھار آیا اس نے امامے کو صدوق میں بات کیا رات کو سوئے ہوا تھا کہ اس کی بیوی مومنہ تھی چڑپ کرو ٹھیک اسے نعام کر کر کہ اللہ تجھ پر لانت کرے یہ تُو نے صدوق میں کیا لکھا ہے یہ آگے سے مسکر آ کر کہتا ہے باغی کا امامہ ہے وہ رو کر کہتا ہے اگر یہ باغی کا امام ہے مجھے بتا میرے گھر میں رسول کی بیٹی کیا کر رہی ہے گھر رسول کی بیٹی کیا کر رہی ہے اگر یہ باغی کا امام ہے عزدارو اس کو رات کو نید نہ آئے اس نے صدوق کو رات اس نے امامہ اپنے پاس لیا اور اس کو ڈر پڑ گیا کہیں بطول اس سے امامہ نہ لے کہیں صحیح تھا اس سے امامہ نہ لے عزدارو یہ اسی در کے ویسے جگلوں میں چلا گیا اور یہ ہر باغ کیا در آتا یہ رسول کی بیٹی میرے سے امامہ نہ لے لے یہ پاگل ہو گیا ایک سال جگلوں میں پھرتا رہا پھرتے پھرتے اس کی موت واقع ہوئی امامہ جگلوں میں گھر گیا عزدارو ایک سال جگل میں پڑھ رہا دو سال کے بعد ایک حاجی کا کافلہ ماں سے گزرا اس حاجی کی نظر امامہ پر پڑی امامہ سے خشب ہوا رہی تھی اس نے امامہ اٹھایا اپنے پاس رکھ لیا وہ حاج کے موقع پر گیا حاج کرنے کے بعد وہ رسول کی قبر کی زیارت کی نیت سے مدینہ آنے لگا یہ سید سجاد کو پنا چلانے وہ امامہ والا آ رہا ہے عزدارو سید سجاد مدینہ سے کئی مئر دور کھڑے ہو پے جیسے ہی وہ خاجی پاننہ سجاد ہاتھ جوڑ کہ میں تلیل unsعت کرتا ہوں مجھے اوجرت نہ دینا میں تیرا سامار اٹھانا ہے عزدارو حاجی کہتا ہاتھ یا تو سامار اٹھا حاجی کہتا میں نے دیکھا کہ سید سجاد جب میرا سامار اٹھایا سجاد میرے سامار تو کبھی چوتا بھی ہے کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے کبھی چوتا ہے کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے ہاں جی کہتا میں قبر رسول پر پوچھا میں نے سید سجاد کا تجھے واسطہ رسول کی قبر کا مجھے بتا اس سمان کے در تیرہ کیا ہے سجاد روکر کا جئے اس سمان میں حسین کا امامہ ہے جب رسول اسے رکھتے ہوئے حسین کے پاس آیا تھا وہ امامہ جس پر حسین کا خون لگا ہوا ہے عزدار و حاجی نے امامہ نکالا سجاد کو دیا سجاد نے وہ امامہ لیا امامہ کو کھوڑ کر رسول کی قبر پر ڈالا یہ قبر پر ڈالا تھا یہ رسول کی قبر پر زرزرہ تاری ہوا اندرس یوازی سجاد یہ امامہ میرا لیکن ہٹا لے لیکن ہٹا لے عزدار و سجاد پوچھتے کو کیا ماتا لے گی سجاد روکر فرماتے تجھ ہی امامہ پرداشت نہیں ہوتا ستر قدم پر جائے نا حسین کو شہید ہوتے دیکھ رہی تھی عزدار و سجاد طرف طرف کے قیادی تھی ہے کوئی جو میرے بابا کو بچائے خلا لا لا